اتنے اچھے شوتاؤں کو جو اتنی سگھنتہ سے بیٹھے ہوئے میرے لیے آشری نہیں ہیں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ تیس سے ایک سال پہلے میں بھینما لائیا تھا تو جو تیس سال کے ہیں ان سے تمہیں اکشما چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن آدھنی رامرک منہر جی لے کے آئے تھے اور اگر وہ یہیں ہوا تھا تو میں دھنی ہوں کہ اسی بھومے پر پنہ آنے کا اوثر آپ نے دیا ہے اسٹیج ادھر تھا تو اتنا پریورتن کرنے کا تو آپ کو عدھکار ہے کہ ادھر سے ادھر کھسکا دو اس انترال میں کتنی سرکاریں ادھر سے ادھر کھسک گئیں کتنی کھسکا دی گئیں لیکن میترو یہ پرمپرہ جس کو ہم واشک پرمپرہ کہتے ہیں کبھی سب میلن کی یہ ہمارے بھارت میں ہی اتنی پنپی ہے پھولی ہے پھیلی ہے اور یہ جتنے کبھی آپ کو اتنے گھنٹے سے سات گھنٹے ہو گئے ایک فلم نہیں دیکھے جی جاتی اس میں بھی مدھیانتر ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی قویتائیں سننے کو ملتی ہیں آپ کو آشر یہ ہو نہ ہو مجھے سویم پر آشر یہ ہوتا ہے کہ مجھے پچپن ورش ہو گئے اس منج پر سن پاسٹھ میں پہلی بار میں لال کے لئے کے منج پر آیا تھا اور اتنا پیار پایا ہے اتنا پیار پایا ہے کہ میں کئی بار حد پرب ہو کے کن کرتا پہ پہ موڑ ہو جاتا ہوں کہ میں اب کیا کرنے والا ہوں اور پھر کچھوں کچھ کر دیتا ہوں تو پھر رہ جاتا ہے ایک گیت سنایا اس نے ساجن کو بلانے کا کہ ورحمہ ماری ہوئی ساجن کو بلا رہی ہے راجستانی بھاشا میں ایک گیت اس نے سنایا کہ پتی پریشان ہے وہ پتنی کو بلا رہا ہے یہ تو شاشوت چیز ہے اسی کا تیوہار کل تھا اچھا ہے کہ میرا پدارپنا چودھا فروری کے بعد ہوا ہے آج پندرہ ہو گئی ہے اور پیار کے جتنے بھی انمادی کاروبار ہیں وہ سماپت ہو گئے ہیں ہمارے دیش میں تو پورے ساون پورے وسنت پریم رتو رہتی ہے اور اگر چلی جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے میں ایک کولم لکھ رہا ہوں پندرہ بیس سال سے ناری کے سوال اناری کے جواب دیش بھر کی ناریاں ترہ ترہ کے پرشن پوچھتی ہیں اپنا مانتی ہیں تو میں بھی انہیں اپنا مانتا ہوں اور اس اپنے پند میں ایک ہمارے بیچ میں ایسا سممند ستھاپت ہوا ہے کہ میں ان کے پکش کا بیکتی بن کے ان کو اتر دیتا ہوں تو ایک آدھرنیا نے پوچھا کہ پریتم پردیش گئے ہوئے ہیں بدھی کوئی ایسا ایس ایم ایس سندیش بتاؤ کیونکہ بدھی نے جب وہ گیت لکھا تھا تب پورے پورے گیت بھیجے جاتے تھے پتر بنا کے اب پتر کا تو زمانہ رہا نہیں کم سے کم شبدوں میں ٹوٹر کرو یا ایس ایم ایس بھیجو سندیش چھوٹا ہونا چاہیے اوڈہ پرتاب جی اب وہ اس نے ایسا بول گیا جانی کہ اس نے یہ کہا اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا وہ بات اوڈہ پرتاب جی نے کیا کہا لیکن آج جونی بہراغی نے اتنا پرسند کر دیا اس کے دونوں پیروں کے ویس میں دو فٹ کی دوری تھی اتمنان سے کھڑا تھا جیسے تپائی کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں تیسری میں دیکھ رہا تھا پیچھے سے کہ وہ ٹکا ہوا کہاں پہ ہے لیکن وانی آپ دیکھئے نا کوئی سمیلن میں ہمارے پاس کیا ہے شبد ہی تو ہیں میرے شبد شبد نہیں ہیں ڈوبتے کو سہارے کی تنکے ہیں آہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور میرے بھی کہاں ہیں وہ شبد پتا نہیں کن کن کے ہیں آپ کے ہیں ان کے ہیں ان کے ہیں لو میں بھی تمہیں دے رہا ہوں گن گن کے ہو سکو تو تھوڑی دیر ہو جانا ہے ان کے میرے شبد شبد نہیں ہیں دوبتے کے سہارے کی تنکے تو اس نے پوچھا کہ بتائیے پریتم پردیس گئے ہوئے ہیں ان کو تتکال کیسے بلائے جائے تو میں نے کہا ایک دوہا ہے اس کو ایس ایم ایس کر دینا اب دوہا میں نے لکھ دیا میں آپ کو ان مقتتا سے بتا رہا ہوں میرا سلسلہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسی بات کرنے کا لیکن اگر تتکال بلانا ہے تو ایسا ہی سندیش ہے اس سے بڑھیا کوئی سندیش ہو جو تتکال پتی آ جائے آپ بتا دینا بدھی پرکاش میں نے دوہا بھیجا بالم تیرے باغ میں لگی آم پر بور بالم تیرے باغ میں لگی آم پر بور جلدی آ جا نہیں تو پھل کھا دے کوئی اور یک بدل رہا ہے جب تک ایسی دھمکی نہ دی جائے بھائی صاحب اگلی دن آ جائے گا وہ چھٹی نہیں ملے گی نوکری چھوڑ گیا آ جائے گا کیونکہ ہمارے دیش کی یہ سنسکرتی نہیں ہے کہ کسی کے باغ میں کوئی گھج جائے یا تو گھسنے ہی نہیں دیں گے وہ بھی نہیں گھسنے دے گی اور دھمکی دینے میں کیا جاتا ہے بہرحال دوستو میرا سو بھاگی ہے کہ میں نے میتھلی شرون گپتو جی کے ساتھ ان کے چرنوں میں بیٹھ کے قویتہ سنائی رامدھاری سنگھ دنکر جی کے ساتھ قویتہ سنائی سوہنلال دویدی جی ڈاکٹر ہریون شرائب بچچن بلوی سنگھ رنگ آنند مشت مکٹ بہاری سروج جو اس سمیں کی کا کہتر سی تو میرے آدھرنی ساسور صحابی تھے موڈی جی نے سات بار ان کا نام لیا ابھی ابھی سنسد میں ان کی قویتہ سنائی تو آپ دیکھئے نا میں آپ کو چھوٹے مو بڑی بات کہہ رہا ہوں آدھرنی موڈی جی کے اسطاف نے مجھ کو بتایا کہ موڈی جی نے ان کو بتایا کہ راج کوٹ میں 35 سال پہلے وہ نیچے بیٹھ کے میری قویتہ سن چکے تو کیا ہے یہ ہمارا سوہبھاگ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اتنے زیادہ پیار کے حقدار نہ ہونے کے باوجود اتنا دھارہ سار ورشہ ہو رہی ہے پیار کی کے اوپر دیکھو تو لگتا ہے کہ بھگوان شانتینات کا مندر اوپر سے اڑتا ہوگا گنیش چوک پر اترنا چاہتا ہے کبھی کو دکھائی دیتا ہے اس نے کہا سورج لیکن یہ تو شامیانہ ہے شامیانے کے پار بھی دیکھتا ہے اب ان کو کوئی بات نہیں میں ان کو چار پنگتیاں سنا رہا ہوں اتنی یہ چار پنگتیاں سن لے نا پھر اس کے بعد نکل جائنا چلی آپ سن لیجی کل آپ بتا دینا ان کو جب تلک ساتھ مزا دیتا زندگانی میں جب تلک ساتھ مزا دیتا زندگانی میں تب تلک راہ گیر ساتھ چلتے دیکھے ہیں اور عمر بھر سنگ نبھانے کی بات کون کرے لوگ ارتھی میں بھی کندے بدلتے دیکھے ہیں عمر بھر ساتھ نبھانے کی بات کون کرے دوستو پرسکار اتنے پائے میں نے کہ لگا کہ اتنے پرسکاروں کا حق دار نہیں تھا ایک ابھی پچھلے سال ملا یش بھارتی پرسکار تو میں پرسکار لے کے اترہ گیارہ لاکھ روپے ملے ساتھ ناریل اور پرشستی پتر اور شاہل اور ان سب سے لدہ ہوا جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک پترکار میری طرف بڑھے میں بڑا پرسند ہوگا کہ میرا انٹرویو لیں گے میرے اسے اچھی اچھی باتیں کریں گے میں اترہ تو بولے کب لوٹا رہے ہیں وہ لوٹانے کا موسم چل رہا تھا بھئیہ ابھی تو آنند بھی نہیں لینے دیا وہ میں نے جو بھاری بھاری چیزیں تو تھیں لیکن سب سے بھاری جو چیک تھا گیارے لاکھ روپے کا اس کو چھونے کا بھی موقع نہیں دیا اور دینے کے دیا کب لوٹا رہے ہیں تو مجھے بچن جی کی ایک قویتہ یاد آئی ہرون شرائے بچن جی کی قویتہ جو میں نے ایک بار میں ہی مجھے یاد ہو گئی تھی سنگ 66 کی بات ہے مدی پرکاش آپ کو بھی یاد ہو جائی لیکن اس پترکار کو میں نے سنائی اس لیے کیونکہ اس میں چار پنکیاں میں نے بھی اپنی ملائی وہ قویتہ تھی کہ ایک تھے ایر ایک تھے بیر ایک تھے پھتے ایک تھے ہم ایر نے کہا چلو قویتہ لکھیں بیر نے کہا چلو قویتہ لکھیں پھتے نے کہا چلو قویتہ لکھیں تو ہم نے کہا چلو بھئی ہم بھی قویتہ لکھیں ایر نے لکھی ایر قویتہ بیر نے لکھی بیر قویتہ پھتے نے لکھی تین قویتہ تو ہم نے لکھی اگ قویتہ ایر نے کہا چلو یہ نام لیں بیر نے کہا چلو یہ نام لیں پھتے نے کہا چلو یہ نام لیں تو ہم نے کہا چلو بھئی ہم بھی یہ نام لیں ایر کو ملا ایر نام بیر کو ملا بیر انام فتیو کو ملے تین انام پر ہم کو ملی بدنامی پر دشمنوں کی دعا کہ سب سے زیادہ نام ہمارا ہی ہوا یہاں تک تو بچنجی کی قویتہ تھی پھر میں نے اس پترکار کو کہا کچھ پنگتیاں میں نے جوڑی یہ بھی سن لو میں نے کہا ایر نے کہا چلو انام لوٹائیں بیر نے کہا چلو انام لوٹائیں فتی نے کہا چلو انام لوٹائیں تو ہم نے کہا بھئی ہم تو سوچ کے بتائیں کیونکہ ایر نے ایر طریقے سے پایا تھا بیر نے بیر طریقے سے پایا تھا پتے نے تین طریقے سے پایا تھا ہم کیوں لوٹائے تھے ہمارے پاس تو ہر سمان اپنے ہاں پایا تھا آپ کی اور سے آیا تو جو پرسکار تالیوں میں ہوتا ہے اور جو اس ادھکار میں ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تالیاں بجائیں اور آپ سے کہتے ہیں نہیں نیچے کرو یہ آپ سے کبھی ہی کہہ سکتا ہے آپ کسی کے آدھش کا پالن نہیں کرو گے کیونکہ آپ اپنے قوی پر بھروسہ کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی بانی کو اپنے شبد دے کر آپ کو واپس دے رہا ہے اور یہی تو قوی کا کرم ہے کہ آپ کی بات آپ کو ہی بتانی ہے آپ کے گھردے میں گھسانی ہے اندر تک لے جانی ہے اور اس دنیا کو جگ مانگانے کا اپکرم کرنا ہے اتنے تن میں ہو کے آپ سن رہے ہو کہ اگلی بات کیا کہنے والا ہے تو میں ان دنوں ایک میری پرانی قویتہ ہے جو تازہ ہو گئی ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں چڑھ گئی ہیں میں نے کچھ کتھائیں لکھی ایک کتھا سنا کے اپنی اور آپ کی دونوں کی پریقشہ لوں گا چونکہ میں جانتا ہوں کہ انتتہ شریر کا ایک دھرم ہوتا ہے میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے تین دن کا میں بھی جاگہ ہوا ہوں اسی لئے میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کاریکنم میں اتنے ویلمب سے آؤں میں نے نرین جی سے کہا کہ بندوار تھوڑی دیر کمر سیدھی کرلوں لیکن کمبخت یہ ویلنٹائن دے جتنی بھر میری محلہ مطر ہیں انہوں نے پورے دن پریشان کر دیا سب بہندبت ہیں لیکن اب یہ نہیں کہ پریمی پریمی کا کے بیچ میں ہی ویلنٹائن بہاہر ہوگا اب تو دوست دوست جیسے دو گئے تھے دو آ گئے تھے ویلنٹائن منہ کے چلے آئے لیکن ویلنٹائن آ گئے یہ اچھا ہے میری سمیت تک آپ آگے میں بڑا بھاری ہونا آپ کا تو ایک کہانی سناتا ہوں صاحب اس کے بعد میں دیکھیں گے اگر آپ کا من ہوا تو آگے بڑھیں گے ایک ننہ میمنہ اور اس کی ماں بکری جا رہے تھے جنگل میں راہتی سنکری اچانک سامنے سے آ گیا ایک شیر لیکن اب تو ہو چکی تھی بہت دیر بھاگنے کا نہیں تھا کوئی بھی رستہ بکری اور میمنے کی حالت خستہ ادھر شیر کے قدم دھرتی نہ پیں ادھر یہ دونوں تھر تھر کا پیں اب تو شیر آ گیا ایک دم سامنے بکری لگی جیسے تیسے بچے کو تھامنے تو چھٹک کر بولا بکری کا بچہ شیر انکل کیا تم ہمیں کھا جاؤ گے ایک دم کچھا شیر مسکر آیا اس نے اپنا بھاری پنجا میمنے کے سر پہ پھرایا بولا بکری کل گورو بکری حیران بولی بیٹا تاجب ہے بھلا یہ شیر کسی پر رحم کھانے والا ہے لگتا ہے جنگل میں چناو آنے والا ہے لگتا ہے جنگل میں چناو آنے والا بھا 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 اچھا ایک درش شیر دنوں اتر پردیش پہ اور پنجاب میں چل رہا ہے وہ ایک دیا اس میں پرکرن ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں شیر نے کونے میں جھانکا وہاں پہلے سے بیٹھا تھا ایک شیر بھانکا اوپر والے شیر نے دہل لگائی پرتدھونی نیچے سے آئی مت سمجھنا مجھے اپنی پر چھائیں بہت دیر پہلے کا آیا ہوا ہوں تمہاری بہتتوہ کانکشاؤں کا ستھایا ہوا ہوں باہر نکلوں گا دہلوں گا اور اینٹ جاؤں گا ہاں ایک کروڑ کے گلابی نوٹ دلوا دوگے تو پھر سے پانی میں بیٹھ جاؤں آہ کیا بات ہے کتنے لوگ ان دنوں بیٹھ رہے ہیں اس کا انوان آپ کو نہیں ہوگا اور سناو ایک کہن آگیا دیجئے آگیا کیسے دیتے ہیں پانی سے نکل کر مگرمچ کنارے پر آیا اس آرے سے اس نے بندر کو بلائیا بندر بولا کھون کھون کیوں کیوں تمہاری نظر میں تو میرا کلیجہ ہے بولا نا 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 بھی ہے تمہاری بھاوی نے خاص تمہارے لئے سنگھالے کا اچار بھی جائے بندر سوچے یہ کیا گرپڑ جالا ہے لگتا ہے جنگل میں چناو آنے والا ہے لیکن پرکٹ میں بولا اچار وہ بھی سنگھالے کا یعنی ندی کے کبالے کا بڑی ہی دیوان تمہاری مادہ ہے لگتا ہے شیر کے خلاف چناو لڑنے کا ارادہ ہے کیا بات ہے بولا کیسے جانا کیسے جانا بولا ایسے جانا ایسے جانا کہ آج کل پرشتاچار کی ندی میں نہانے کے بعد جس کی بھی چھویس اچھا ہے وہی تو مگرم اچھا ہے واہ واہ ایک روٹی کا بٹوارہ کرانے کے لئے آئیں دو بلی ایک کو تو جیل ہوگی خیر چھوڑیے ایک پسچم بنگال کی ایک روٹی کا بٹوارہ کرانے کے لئے آئیں دو بلی بندر نے بلکل نہیں اڑائی ان کی کھلی بڑی گمبیرتا سے اپنا جھولا کھولا اور ٹھیک ویسی ہی ایک روٹی نکالتے ہوئے بولا کس بات کی لڑائی ہے کس بات کی لڑائی ہے دونوں ایک ایک ثابت روٹی کھاڑا اوپر سے ملائی ہے بلی احیران دونوں کے کھڑے ہوگئے چاروں کان سوچیں یہ کیا کر پڑ جالائے لگتا ہے جنگل میں چناؤ آنے والا لگتا ہے جنگل میں چناؤ آنے والا پاس میں بیٹھا ہوگا دوسرا بندر بولا دیکھیا ہے ہاں ہاں کہا ہے اٹھیک پہنچانا ہے اب تم کو رہت سے بتلانا ہے کہ جو اسمبھو تھا وہ سمبھو ہو گیا ہے بھیریہ دل بھ گیدر دل گھ تین دوہ دل توم اور گھوندو آدل پون کا ہمرے بانردر میں بلے ہو گیا ہے یہ جنگل کا رجنیتی میں جتنا بھی لوگ اناتھ ہیں وہ کٹھو رہا ملائیم سب ہمرے ساتھ ہیں جنگل کی رجنیتی سے آتنک مٹانا ہے جیسے بھی وہ جائنٹ مورچا کو جتانا ہے تم ہمرا پڑوسی ہو اور اصل بات ایکی سیر کا موسی ہو جتنا بھوٹ دلواؤگی اتنا چوہ پاؤگی تو ترہ 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 کے نارے اور ترہ ترہ کے وادے اور ناخنوں میں چھپے ہوئے خونخار ارادے چوہوں سے کہا گیا چل نہیں ہوگی اور چل سے کہا گیا چوہ سپلائی میں ڈھیل نہیں ہوگی مدھمکھیوں سے کہا گیا بھالووں سے تمہارا پروٹیکشن ہوگا اور بھالووں سے کہا گیا سارے مدھمکھی چھتوں پر تمہارا ریزرویشن ہوگا ہرنوں سے کہا گیا جنگل کے جیون میں اہرنش صویرہ ہوگا اور ہم جیسے اولووں سے کہا گیا آج ہی دن میں بھی اندھیرہ ہوگا ادھر جھومتا ہوا ان ماد میں شیر آیا اپنی ماد میں اوہ پورا جنگل گھیر نہیں میری سویٹ ہارٹ شیر نہیں آئی لب یو ایلو ایلو شیر نہیں بولی آئی لب یو ٹھو ایلو ایلو پر آج کچھ لگ رہے ہو ڈھیلو ڈھیلو بولا ڈھیلو ڈھیلو تو لیک وسکی پیلو شیر نہیں بولی وسکی تو ضرور پلاؤں گی اس میں برف اور سوڈا بھی ملاؤں گی پر مجھے بھی تو کچھ دلا دو ایک تازہ ملائم سا خرگوش کھلا دو تو سنگھنی کے کان میں ہوا تب پھس پس ہٹ کا سنگھنات اب دیکھیں پھس پس ہٹ کا سنگھنات کیسا ہوتا ہے سنگھنی کے کان میں ہوا تب پھس پس ہٹ کا سنگھنات خرگوش تو کھلاوں گا ڈارلنگ پر چناووں کے بعد تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور چوہا خرگوش بلی گلہری نہیں جانتے کہ کیسا بھی گبر یا ببر کیوں نہ ہو کیسا بھی خونخار بھی مبہنکر کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے ہنسر پشو آگ سے ڈرتے ہیں اور کیسی بھی استحتی میں آگ کا سامنا نہیں کرتے ہیں جس دن بھی جنتہ کی جنگل کی جنتہ میں آگ کی چیتنا والی ایک بھی مشالہ جائے گی سچ کہتا ہوں اس دن سے جنگل کی نظامت بدت جائے گی اس دن سے جنگل کی نظامت بدت جائے گی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں آگے پانچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی کشور ہوا چاہتے ہیں لیکن جتنی تنمیتہ سے سننا ہیں اس سے مجھے اتنی نشچنتی ہے اتنا نشچنت بھاو ہے کہ ہمارے دیش کے ورچسو کو کوئی نیچہ نہیں دکھا سکتا جب تک یہ بچے قویتہ سننا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم دکھ کی ویدنا کی بات کرنے کے لیے ہنسانے کا راستہ نکالتے ہیں اور ہنساتے ہنساتے وہاں تک لے جاتے ہیں لوگ تو واتسپ سے چیزیں اٹھاتے ہیں میری کویتہیں واتسپ پہ چلی جاتی ہیں لوگ سمجھتے کہ انہوں نے لکھی آج کل واتسپ میں یہ ہے کہ کس نے لکھی ہے تو بتایا ہی نہیں جاتا جو پنچ ہوتا اتنا اتنا بھیج دیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں تو ایک کویتہ جس کا ایک انش کافی واتسپت ہوا تو وہ یہاں سی بڑیت سے ہے ایسے جھٹکے سے جاتی ہے نے دیرے دیرے سے میرے خیال سے ایک بار آپ اسی کی دس عبرتی کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے اچھی جگل بندی رہی اب تالیاں ان کے لئے بجا دیجئے کہ ان کو اچھا سنگیت کا گیان ہے جا دیرے